دوسری چیز جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اور خلفائر عاشدین نے اپنے عمل کی عجیب و غریب مثالوں کے ذریعے سے اور قرآن پاک نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے وہ عدل قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَلَآلُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَبِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلْتَقْوَمُ کسی قوم کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ بھی کسی قوم کے ساتھ کسی گروہ کے ساتھ تمہاری اگر دشمنی ہو جائے دشمنیاں ہو جاتی ہیں کوئی عداوت ہو جائے کوئی ناراضگی ہو جائے کسی وجہ سے تمہارے درمیان مفاہمت کے رشتے نہ رہ سکیں تو یہ جذبات تمہارے تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف چلو ان کے ساتھ بھی عدل کے خلاف رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہا کہ عدل کے ساتھ چلو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے بہت ہے کہ تقوی کے اجزاء کے اندر سے یہ سب سے اہم ترین جز جو ہے وہ عدل کا جز ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے اپنے قاضی کی عدالت کے اندر جب ان کو بلائیا گیا تو انہوں نے فرمایا ان صحابی سے کہ میں اس وقت یہ سمجھوں گا کہ تم نے عدل کیا جب تم مجھے یعنی امیر المؤمنین کو خلیفت المسلمین کو صحابی رسول کو مجھے اور جو تمہارے پاس مدعی آیا ہے جو تمہارے پاس مقدمہ لے کر آیا ہے تم ہم دونوں کو ہر اعتبار سے برابر سمجھو ہر اعتبار سے برابر رکھو گے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے حافظہ کی کتابوں کے اندر ایک باب ہے جس کو کتاب القضاء کہتے ہیں کتاب القضاء میں عدالت کے اور عدل کے اور قاضی کے احکامات ہیں عدب القضاء اس میں جہاں کہا گیا ہے کہ قاضی اپنی عدالت میں پیش ہونے والے مدعی اور مدعالے کو ہر لحاظ سے برابر رکھے گا وہاں اس بات میں بھی کہا گیا ہے کہ کیا یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کیا قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی ایک کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائیں اور دوسرے کی جانب جب وہ دیکھے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہت نہ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ شرعہ ناجائز ہے قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی ایک کو بشاشت کے ساتھ دیکھے فرحت کے ساتھ دیکھے مسکراہ کر دیکھے اور دوسرے فریق کی جانب جب وہ دیکھے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ اثرات نہ ہو وہ شگفتگی نہ ہو اس کی اجازت ہے اس قدر باریک بینی کے ساتھ اسلام میں عدل کے پیمانوں کو متوازن دیا ساتھ بجوری هدہ و تطلب نفس له قاعتا و يبلغ سعد إلى منتها فؤاد شغوف إلى ربه احب رضاہ احب لقا احب رضاہ احب رضاہ احب رضاہ احب رضاہ